یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفت کرائی جائے کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام احمد ابن حمل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی لیکن جو حملی علماء ہیں امام احمد ابن حمل ایک ایسے فقی ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے تو فقہ حملی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتوہ کس قول پر ہے تو فقہ حملی میں فتوہ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں قرآن مجید میں پانچوے پارے کا پہلا رکو پڑھیں اللہ نے فرمایا تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندھی سے نکاح کر لے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں یہ موضوع چل گیا ہے تو میں اب کمپلیٹ کر لوں وہ کسی کی باندھی سے اب باندیاں نہیں ہوتی ہیں ذہن میں رکھیں باندھی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ باندھی کسی کی باندھی جو ہوگی نا آپ کی بی بی ہوگی لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا